ہٹ چکیے اور چیلنج یہ ہے کہ واپس اس خواب کی طرف جائیں اور اس کو واپس اس ٹیٹ کی طرف لے کے جائیں جائے سب آپ بالکل آئی تینک کہ آپ نمیزیرے کیا جائیں گے حلیٰ دیکھو حضرت عمر بن عبدالعزیز پانچ میں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں عمران نے خلافت راشدہ کی جو مثال دی ہے ایک ایک نمیزنگ ایک مثل کیونکہ کائنات میں اسے اچھی مثال دی نہیں جا سکتی کہ وہ لوگ جو ڈیزرٹ میں ریگستانوں میں راہ کرتے تھے رات و رات ورلڈ لیڈرز بن گئے ورلڈ کلاس وہی جو آپ نے بات کی تھی کہ رابرز تھے لیکن اس کے بعد وہ رابر بن گئے رات و رات وہ لوگ وہ لوگ ترنڈ آؤٹ بھی فلسفرز، آئیڈیالوگز، سائنٹسٹ اور مورلی سو ہائے سچ ای پیڈستل کہ دنیا میں اتنی بڑی گیلیکسی اتنی چھوٹی جگہ پہ اتنے سمال ٹائم فریم میں واقعی پیدا ہی کبھی نہیں ہوئی خلافہ در راشدہ چار خلفہ کے بعد ایک پیرڈ تھوڑا سا نارکی کا آیا جس میں پوری مسلمانوں معاشرے میں سوسائٹی میں ایک ڈس آرڈر ہوا مس مانجمنٹ ہوئی کرپشن آئی مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آتے ہی دو ڈھائی سال کے عرصے میں ایسی ٹرانسفورمیشن ہوتی ہے اس مسلمان ایمپائر میں جو ایک طرف چین سے پھیلی ہوئی ہے یورپ تا ٹچ کر رہی ہے اور یورپ سے لے کر نیچے یمن تک آئی ہوئی ہے اس ایمپائر میں دو ڈھائی سال کے اندر لوگ زکاة لے کر پھرتے تھے کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوتا تھا اس کے دونوں مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ سوشل ویلفیر اور سوشل جسٹس اتنا قائم ہوا دوسرا جو غریب تھے وہ اتنا غیرتمند تھے کہ وہ بھیک نہیں مانگنا چاہتے تھے زکاة نہیں لینا چاہتے تھے بھوکے رہتے تھے ملک ترقی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے گھر ہیں کائنات میں جو آلہ ترین لوگ تھے وہ پیٹ پہ پتھر بانتے تھے بھوک کے مارے تو ہم نے میار چینج کر دی ہیں بینچمارکس بدل گئے ہیں ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ صرف آپ کو یہ سکھاتا ہے اچھی نوکری تم کہاں سے لے کر اچھا غلام کیسے بن سکتے ہیں اس پورے تعلیمی نظام میں کوئی ڈائمنشن ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو ڈائریکشن دے اقبال بنائے آپ کو سپریچول انلائٹنمنٹ دے یا آپ کو وہ ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ دے کرٹیکل تنکنگ دے وہ کرٹیکل تنکنگ دے اور سب سے بڑھ کر عزت نفس دے کہ یار اس طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی اقبال کا فوکس یہ یار بھی کیوں مانگتے ہو نہیں مر جاؤ گے تم اگر امریکہ سے امداد اور آئیے میں اسے قرضہ نہیں لوگے تم نہیں مر جاؤ گے اللہ کے فضل سے اس ملک کے ایک ایک پتھر کو ٹھوکر مارو تو نیچے سے خزانے نکلتے ہیں لیکن ابھی ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ زمین کے نیچے ہیں کیونکہ اگر خزانے ابھی نکل آتے تو یہ کھا جاتے سارے ایک میں آپ سے سب حضرات سے یہ میں ایک ایک ایڈ کروں جو زاہد نے بڑی چی بات کی دیکھیں اللہ نے انسان کو ہمیں ایسا ایک اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارے سب انسانوں میں اس نے اتنا پوٹینشل پیدا کیا ہے یعنی کہ ہم کوئی شاید پانچ پسنٹ بھی ڈسکاور نہیں کرتے اس پوٹینشل لیکن وہ پوٹینشل نکلتا کیسے جب آپ اپنے آپ کو چیلنجز کے سامنے کھڑا کرتے ہیں میں اللہ نے جسم بنایا ہے کہ میں اگر اس کے اوپر زیادہ ویٹ اٹھاؤں گا تو میرا بازو تکڑا ہو جائے گا اسی طرح جب میں انسان ایک بڑا چیلنج لے گا میں بڑا انسان بن جاؤں گا کوئی پیدا نہیں ہوتا بڑا یا کہ پیسے سے نہیں بن جاتا یا کوئی کوئی اچھے تعلیم سے نہیں چیلنجز سے بن جاتا ہے اب جب اپنی قوم کو آپ کرے ہیں ہم ہم کیا کر رہے ہیں لیڈرشپ ہم لوگوں کو یہ خوف دلوا دیا کہ اگر امریکہ سے پیسے نہ ملے تو ہم ہمارا دیوالیا نکل جائے گا لیڈرشپ میں ایک ٹی وی پروگرام پہ جی ہو کے بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ فیڈرل منسٹر بیٹھا تھا تو میں نے اسے کہا یہ نیا نیا جب یہ امریکہ یہاں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے ہم پکڑا رہے تھے امریکہ کے پیسے لے کے اپنے شہریوں کو ڈاکٹر آفیہ جیسے امریکہ کے حوالے کر رہے تھے میں نے کہا کیا آپ امریکہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے شہریوں کے بھی وہ رائٹس دے دیں جو آپ کے اپنے شہریوں کے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے فیڈرل منسٹر نے کہا امران صاحب ہمارا تورہ بورہ بنا دے گا امریکہ تو جب آپ کی لیڈرشپ میں یہ خوف ہو تو وہ کیسے قوم کو لیڈ کر سکتی اور پہر پہ کھڑا کر سکتی دیکھیں اگر آپ قوم بنتی اپنے پہر پہ کھڑا ہو کے جب مل کے لیڈرشپ اور عوام قربانیاں دیتی ہیں قوم کھڑی ہو جاتی ہے لیکن کبھی ایسے بھی قوم بنی ہے کہ دوسروں کے جوتے پالش کر رہی ہے خود بڑے بڑے محلوں میں رہ رہی ہے عوام کا بڑا گھر کرزے چڑھا رہی ہے بارا بارا گھنٹے بجلی نہیں آتی اور ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کا رینٹ سینٹر دیکھیں ان کو کیا پتا ہے عوام کے پر کیا گزر رہی ہے قربانی عوام دے ایاشیاں یہ کریں اور نوکری یہ کسی اور کی کریں تو وہ قوم کیسے کھڑی ہو سکتی بہت کو صحیح کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اس کے ساتھ واپس آتے ہیں اور we'll go on